نظیم بھائی پہلے بات کرتے ہیں ملتان سلطان اور کوئیٹا گلیڈیٹر کے حوالے سے کیا کہیں گے اس میچ ہوئے کوئیٹا گلیڈیٹر کی ٹیم آج میری اپنی رائے میں تھوڑا غلط کھیل کے یہ میچ ہار گئے ورنہ دو مرتبہ ایسا تھا کہ انہوں نے میچ کو بہت حد تک گریپ کر لیا تھا ایک شروع میں جو ان کی بالنگ ہوئی تھی آج میرے خیال میں ٹاؤس جیت کر بیٹنگ کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا فریش پشتی دوپیر کا میچ تھا یہ اب ڈیو فیکٹر تو ہے نہیں آپ ہے یہاں تو دھوپ نکلی ہوئی ہے تو پھر آپ کو ایکولی کنڈیشن ملے گی اچھا دونوں ٹیموں نے ٹاؤس جیتنے کے بعد پہلے بالنگ کی اور دونوں ہی ہار گئی ہاں دونوں ہار گئی تو اس لیاز دیکھیں شاہنشاہ فریدی کا ڈیسیشن تو بالکل ٹھیک تھا اس لیے تھا کہ لاہور میں ڈیو تھی لیکن ملتان میں ڈیو نہیں تھی وہ دن کے وقت میچ تھا اس وقت اتنی ڈیو نہیں ہوتی سرپرائزنگ ڈیسیشن تھا لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو پھر کامیاب تھا ان کا یہ فیصلہ فس گئے تھے ملتان سلطانس کے بیٹرز اگر آپ ہنڈرکس بھی شروع میں سٹروک نہیں کھیل سکے تھے ریزوان نے بھی پچاس رن کیے تو بیالیس گندوں پر رنز سکور کی اتنا کھل کے نہیں کھیل پا رہے تھے لیکن جو آخری پانچ آور میں انہوں نے 68 رنز سکور کی ملکل اور دونوں یہ ایکسپنسیو بھی رہے آمیر بھی ایکسپنسیو رہے اور محمد وسیم بھی بہت ایکسپنسیو رہے لیکن اچھا ڈیسیشن تھا آج کوئیٹا گلائیٹرز کی مینجمنٹ کا جنہوں نے تین سپنرز کے ساتھ میدان میں اترے اور عثمان تارک نے بہت ہی شاندار بالنگ کی عثمان تارک آج 27 رنز دیئے انہوں نے اپنے چار روبرز کے اندر اگر ایکانومی ریٹ دیکھیں تو آمیر سے بھی بہتر تھا عبرار سے بھی بہتر تھا اکیل حسین سے بھی بہتر تھا اچھا ڈیبیو آج ان کا رہا تو کہیں نگیں ایک فلیکسیبیلیٹی ملی ہے کوئیٹا گلائیٹرز کو کہ اگر وہ اکیل حسین کو بٹھاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی فورن آپشن لے کر آتے ہیں تو ان کے پاس دو اچھے سپنر موجود ہیں کہ اکیل حسین کی جگہ دوسری جگہ پہ شہری بھائی جب بیٹنگ کر رہے تھے خواجہ نافے اور ان کے ساتھ روزو تو بہت آسان لگ رہا تھا کہ یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایک سو بیس رن کے قریب سکور تھا وکرز بھی ان کے ہینڈ میں تھی لیکن کوئیٹا گلائیٹرز کی ایک چیز جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ کہ ان کے پاس چھ سات کے بعد نیچے پنچ ہٹر نہیں ہے یا ان کی بیٹنگ ختم ہو رہی ہے بالکل تو چھے بیٹنگ اگر جیسے میں نے آپ کو بات کہی کہ ایک آپشن اب ان کے پاس موجود ہے کہ ریزا ہینڈریکس کی جگہ ویلس میڈ بھی بیٹھیں تو اپنی بیٹنگ کا بھی وہ اضافہ کر سکتے ہیں یہ ہے ایمن آپ کے کہیں گی آج کے محسوس کے بارے میں نسیم بھائی نے تو بہت چیزیں اس میں بتائی ہیں آپ کیسے دیکھ رہی ہیں آج کے محسوس کو بالکل میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوٹا گیڈیٹر میں میڈل میں جہاں پہ ان کو ایک ایسا بیٹر چاہیے جو کہ سینیوریٹی لے سکے انفورجنیٹ ہوئے کہ میڈل میں سرفراز احمد انجرد ہو گئے اور بیٹنگ پہ نہیں آسکے اس وقت رائیلی روسو کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایٹ اپ ایسا بیٹر چاہیے تھا جو کہ انکر رول پلے کر سکے ان کے پاس جو ہیٹر ہیں وہ ریلائیبل ہیٹنگ نہیں کرتے رائیلی روسو انفورچنیٹ رہے بہت اچھا کھیل رہے تھے ان کا کیج بھی اچھا ہو گیا تو یہاں پہ ان کو اپنی بیٹنگ میں سٹریندھ ایٹ کرنی ہوگی اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں ان کی بولنگ کی تو ریزا ہنڈرکس جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ انکر رول پلے کرتے ہیں پھر اینڈ میں آپ آکے بہت زیادہ ویرییشنز کرنے جا رہے ہیں آپ کیوں ان کو سلوئر بن اور کیوں اتنی ورکرز کر رہے ہیں جب اس پہ پھس رہے ہیں